سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا پونج ہے کس سے مانگے کہا جائیں کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا پونج ہے سب کو دیتا ہے تو اسلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتو ایک امہ جان ہے کہ اینڈیا سے جس نے مجھے پیسے بھیجی ہیں تو کچھ فیملی کے لئے ہمارے گاؤں میں جو غریب فیملی ہیں ان کے لئے کہ انہوں نے کہا ہے جو آپ کی گاؤں میں فیملی غریب ہیں ان کے لئے پیسے میں بیٹھ گیا ہمیں راشن وغیرہ لے دیں تو میں شہر گیا تو راشن وغیرہ لے آیا ہوں یہ دیکھیں تو کچھ ان میں سے غریب ہیں تو کچھ یہ فیملی جو ہے نا ساری امہ جی وغیرہ جو ہے نا غریب ہیں تو ان کے لئے جو ہے نا راشن لے ہیں امہ رمضان کے لئے جو کھانے کا ہوتا ہے روز مرہ زندگی کے لئے تو ان کے لئے جو راشن لے ہیں تو وہ چلا رہے ہیں آج تو جو بھی جو یہ روزے وغیرہ رکھیں گے اور وہ آٹے کی بوری سر پہ اٹھائے ہیں اور اس خاتون کے گھر جاتے اور دستک دیتی وہ جب دیکھتے اس کی جان میں جان آ جاتی ہے کہا جلدی جلدی آٹا گوندو اور عمر سبزی کاٹنے لگتے کھا رہے ہیں اب بچے رو رو کے نڈال ہو چکے تھے حضرت عمر اپنے ہاتھوں کو کبھی ادھر چلتے تاکہ بچے مجھے دیکھ کے خوش ہوں اور دل میں کہتے عمر جتنا دولائر ہے اب اتنا حسانہ بھی پڑے گا تو کبھی عمر امیر ہونے والے حکمران کی کہانی نہیں سنا رہا میں اس عمر کی کہانی سنا رہا ہوں جو تیس لاکھ مربع امیل کا حکمران ہے آدھی دنیا کا بادشاہ ہے حضرت عمر جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے اس طرح اپنے ہاتھ اور اپنے گھٹنے زمین پر ٹھٹ کر کے جو ہے وہ اس طرح چلتے ہیں بچے عمر کو دیکھ کے مسکراتے ہیں جب بچے مسکرانے لگے تو حضرت عمر نے اس خاتون سے کہا بڑیا عمر کو معاف کر دیں اس نے کہا تو اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے کہا عمر بیچارہ بڑا پھسا ہوا ہے فکر ہے اس کو یرمو کو فست ہوگا اور شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا کانٹوں میں الجی ہوئی بیچارے کی جان ہے نید اس کو بھی آتی ہے آخر وہ انسان ہے میری بہن عمر کو معاف کر دے اس نے کہا نا نا عمر کی بات میرے سامنے نہ کر قیامت کا دن ہوگا عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا جب اس نے یہ بات کہی کوئی بھی انہمہ جان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے عمر پر کانٹیکٹ کریں کیونکہ ہمارا نمبر جو ہے سکرین پر دیکھیں گے رہے تو آپ بھی اس سوا میں شامل ہو جائیں تو آپ کو اللہ تعالی بہت ہی عجر دیں گے تو پھر کال ملیں گے ایک نئے نیو فریش ویلا کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ